تو دوست ہم نے اس کا بیک کبھا لگا دیا چطرقی سے اب اس کا لک لک کافی اچھا لگ رہا ہے آپ دیشتے ہیں یہاں پر اس کا سندھر تھا تو اب میں اس کو آن کر رہا ہوں اور پھر دیکھ رہا ہے یہاں پر کٹنگ کر رہا ہوں اس قرآن سے اس کو ہم کٹنگ کر پائیں گے جو بھی چاہیں اپنی حساب سم کٹ رہا ہوں تو اس کو تو اس طرح سے کتنا ایکیوریٹ کٹ رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل پروفیکٹ کٹ رہا ہے یہاں پر فنیسنگ کے ساتھ بلکل اچھے طریقے سے کٹ رہا ہے اس طرح سے آپ لوگ اسو بنا سیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے یہ فارم کٹ ہے ہاں تو دوستو آج کی اس دنیا ہم نے بنایا ہے یہاں پر ایک بہت ہی پاپ فوج تھرمکول کٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو اس کے اندر میں نے ایک سوچ لگا ہے جس کے وجہ سے اس کو آن کرنے کے بعد یہ اچھے طریقے سے گرم ہوگا اور کوئی بھی تھرمکول آسانی سے بلکل فرنسنگ پر ساتھ کٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر یہاں پر نیکرو مال لگا جو کافی ادا ہیٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے آسانی سے تھرمکول کو ہم کٹ رہا تھا ہی ملکل فرنسنگ کے ساتھ اور اس کے اندر دو بیٹر لگا لیتے ہیں جس کے وجہ سے کافی پاورفل ہے بہت چارج کرنے کے بعد بہت دمی سمیں تک آپ اس کو کار سکتے ہو کوئی بھی تھرمکول کو کٹ نہ ہو کار سکتے ہو آسانی سے اس لئے آپ کے لئے بہت زیادہ کام کا ہونے والا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو چارجنگ کر پاؤ گے یہ چارج بل ہے یہاں پر اس کا چارجنگ جو لگا ہوا ہے اس کو چارجنگ کرنے کے لئے اس لئے آپ کے لئے بہت زیادہ کام کا ہونے والا ہے تو دوستو اس تھرما کول کٹر کو بنانے کے لئے میرے پاس ہے یہاں پر ایک باکس جو پی ویسی پائیو سے میں نے بنایا تھا دوستو کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے چار سے پانچ سے چھے ویڈیو تقریبا اس کے اوپر میں نے بنا دیا ہے اور رڈی میں سبھی ویڈیو میں تقریبا اسی کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ باکس آل ریڈی ہے اور میں نے ایسا کچھ دماغ ہمارا گھوم جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ باکس بنایا ہے اس کا کام آتا رہتا ہے میرے ویڈیو میں تو اس طرح سے میں اس کا بناتا رہتا ہوں تو اس لئے میں یہاں پر اس کا تھوڑا سا لیندھ آپ کو بتا دیتا ہوں ہر ویڈیو میں بتا دیا ہے لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں یہ 8.5 سنٹی میٹر اس کی جو ہے یہ لمبائی ہے اس کی چوڑائی ہے دھائی سنٹی میٹر ہے اس کی چوڑائی اور اس کا یہ جو لیندھ ہے یہ چھے گوڑے 8.5 سنٹی میٹر ہے اس کا پورا ڈیامیٹر جو لیندھ ہے اس کا تو اس طرح سے باکس چھوٹا سا بنا ہوا ہے بہت ہی کام کا ہے دوستو اس کا میں نے ابھی جسٹ اگلا ویڈیو میں میں نے آپ کو فین بنا کر دکھایا تھا اس سے ایک ڈی سی فین تو اس کا گائز میں نے اس کا استعمال کیا تھا تو اسی سے میں نے یہاں پہ چارجنگ جائے اس کے اندر لگایا تھا اور ایک سوچ تو اس کا سوچ بھی ہم اس کے اندر لگا لیتے ہیں اس کو آن آف کرنے کے لئے اس طرح سے اس کے بعد اس کو چپکا دیں گے سوپر گولی سے تاکہ یہ ہیلے ڈوڑ لینا سوچ ہمارا جو ہے اس والے باکس کو میں نے کافی سارے ویڈیو میں یہ استعمال کیا ہے تو یہاں پر اس کے سوچ کو لگانے کے بعد اس طرح سے یہ آن آف ہوئے سوچ ہمارا اور اس کے اندر ہمیں بیٹری لگانا ہے تو میں یہاں پر دو بیٹری کا استعمال کروں گا لیتے مائن یہ ایک بیٹری ہے بارہ سو میس کا آپ دیکھ جاتے ہیں یہاں پر دو بیٹری ہے تو یہ چوبیس سو میس ہو جائے گا ٹوٹلی اور اس کو میں نے پیرلل میں جوڑ دیا ہے تاکہ اس کا ایمپیر بڑھ جائے بولٹرز سیم رہے کیونکہ ہمیں لمس میں تک کام کرنا ہے اس لئے اس طرح سے میں نے اس کو پیرلل میں جوڑ دیا ہے دونوں کا مائنس ایک سائیڈ میں رہے گا اور دونوں کا پلس پوائنٹ ایک سائیڈ میں رہے گا تو اس طرح سے میں نے جوڑ دیا سمپلی یہاں پر اور اس کو دوستو چارج کرنے کے لئے کیونکہ یہ ایک بار چارجنگ ختم ہونے کے بعد دوبارہ ہمیں فیکرنا پڑے گا اس لئے چارجنگ کرنے کے لئے میں یہاں پر اس کے اندر ٹی پی چارجنگ مالی کا استعمال کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ہے تو اس کے اندر دوستو ہمیں اس کو سولر کر دینا تاکہ یہ ہمارے چارجنگ ہوتا رہے گا اور یہاں پر اس کا جو چارجنگ جیک ہے اس کی ساتھ اثر اس میں لگا دیں گے کیونکہ داریٹلی یہ فکس کر پانا تھوڑا مسکل جاتا ہے اس لئے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں بسکلی تو اس کو سولر کر لیتا ہے میں دو آئر کو سمپلی پہلے دوکھی یہاں پر سمپلی بدنا ہوا ہے مائنس کا اس طرح سے ہم نے اس پر vapسل دکھا دیا ہے دوسٹو آپ دیکھتے ہیں یہ پلس والا یہ مائنس اور پائنٹ اس طرح سے resort کر دیا ہے اب یہاں پر جو بی مائنس اور بی پرس دکھا رہا آیا یہاں پر بیٹری پر ہے رہا ہے بی پلس کا مطلب ہے بیٹری کا لال ویرے گا یعنی کی پلس پیکنٹ اور بی مائنس کا مطلب ہے بیٹری کا مائنس پائنٹ اور جو یہاں پر آؤٹپٹ لکھا ہوا ہے یہ آؤٹپٹ پلس اور مانس کے لئے ہے تو اس پہ ہم الگ سوار جوڑیں گے جس پہ ہمیں لوڈ دینا ہے تو چلیے پہلے اس پہ جوڑ لیتے ہیں فٹا فٹ سے سولڈر کرتے ہیں بی پلس پر ہوگا بیٹٹے کا پلس پوائنٹ اس طرح سے مجبوتی سے اس کے اندر سولڈر کر لینا ہے چلو اس پہ بھی جوڑ چکا ہے اس طرح سے سولڈر کر لینا ہے آپ کو بھی پلس اور مانس تو ہوگا ہے بیٹٹے کا اب اس کو ہمیں سمپل اس کے باکس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر سمپلی اس سے پہلے دوستو ہمیں یہاں پر دو چھت کرنا ہے تاکہ اس کا جو ہے ہمیں مین پارٹ جو ہے وہ بنا لینا ہے اس کا ایک چھتے سائٹ کر دیں گے یہاں پر ایک چھتے ہیں ہاں پر دوسرا چھتے ہیں ہاں پر اس طرح سے اس میں چھت کر لیتے ہیں اس کے پیشنید اس کی شخص ہے اس کا جانب اور دوسرا چھتے ہیں اس کا جانب اور دوسرا چھتے ہیں اسے پیشنید تو اس طرح سے دوستوں نے ایک بار یہاں سے نکال دیا ہے اس سائٹ سے باقی دوسرا بار اس سائٹ سے نکال لیں گے تو اس طرح سے دوستوں نے اس کو نکال لیا ہے ایک بار کو سیمپل یہاں سے ہے دوسرا بار یہاں پہ ڈال دیکھے اس کو نکال لیں گے اس کے اندر سے اس کے بار کو دوستوں اس طرح سے نکال لینا ہے ہاں پہ سیمپلی اور اب اس پہ اس کروکس دینا لگا رہے ہیں کے بار نٹ کو تو اس طرح سے دوسرا ہم نے اندر سے دو بار ہم نے نکال دیا اس کے اندر سے اس طرح سے تو اس کو ہمیں چکل لیں گے کہ اس کے اندر پاور آ رہا ہے کی نہیں تو ایک بار چکل کر لیتے ہیں اس کو بھی اس کے بار فائنی لے اس پہ نکال لیا ہے مطلب بار سپلائی جا رہا ہے تو اس طرح سے دوستوں نے اس کو کمپریٹ کر دیا ہے یہاں پر جوڑنے کے بعد اب اس کو سیمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر اس کو رکھنے کے بعد یہاں سے اور اس کو سوپر گھنے سے چپکا دینا ہے لگانے کے بعد اس کے چارلنگ جیک لگا دینا ہے اس میں سیمپلی یہ پرس اور پوائنٹ ہے پرس میں پرس سولڈر کر دیں گے اور مائنس والے کو مائنس میں اور اس کا جو یہاں پر وائر سولڈر کیا ہوا ہے تو اس کا ایک وائر سمپل اٹھا کر دیں گے تو دوستو اس کا جو یہ پرس اور پوائنٹ ہے اس کو سیمپل لاکر یہاں سے جوڑ دینا ہے اس پر اس طرح سے سویچ میں کنیکٹ کر دینا ہے تاکہ یہ آن آف ہونے پر چالو اور بند ہو سکے اور ایک وائر سمپل یہاں سے پرس اور اٹھا کر یہاں پر جوڑ دینا ہے بس اتنا ہی کرنا اس کے اندر سارا کام کمپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد مکمل ہو جائیں گا اب اس کا جو پرس اور پوائنٹ ہے یہاں پر اس پر سولر کر دینا ہے ایک وائر یہاں پر اور دوسرا وائر سمپل لاکر یہاں سے بیچوں بیچ میں اس کو جوڑ دینا ہے یہاں پر اس طرح سے دوستو ہم نے اس کے کنیکشن جو ہے یہ کمپریٹ کر چکا ہے یعنی کر دیا ہے اس کے کنیکشن مکمل اس کے اندر کچھ بھی کام نہیں ہے اب اس کے اندر میں چک کر لینا اس کا لائٹ جل آئے کی نہیں جل آئے تو اس کے لئے میں یہاں پر اس کے اندر پاور آ رہا ہے پھر نہیں آ رہا ہے تو دوستو ہم نے جو کنیکشن کیا تھا وہ کنیکشن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اس کا کیونکہ اس کے اندر جو یہاں پر آئیسی لگاوا ہے یہ آئیسی اس کو سوارٹ سرکٹ ہونے نہیں دے رہا جس کی اگر سرکٹ نہیں ہوگا تو یہ گرم بھی نہیں ہوگا اور گرم نہیں ہوگا تو ہمارا کام بھی نہیں ہو پائے گا اس لئے ہاں سے ہٹا کرائیں گا ہمارا بھی ہٹے سے ہٹے کیا تھی کے لئے یہ کام کرے گا تو اس کو بھی 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 پھر سے یہ جوڑ دیتے ہیں یہاں سے مسین سے ہٹا کرائیں ڈائڑ لی بیٹر سے بھی جوڑتے ہیں اب اسے کنیکشن کر دیتے ہیں تاکہ اسرے بٹنز سے آئن کر پائیں ٹھیک ہے اس کو مسین سے کوئی تعلاننہ نہ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی اس کو ہٹے 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 ہیں سپری یہاں سے اور اس کو میں ڈائرٹلی یہاں سے بیٹر سے جوڑا ہوں وائر کو اور اس کا جو یہ والا پائنٹ تھا مانس والا اس کو بھی چھوڑا دیتا ہے اور اس کا وائر ڈائرٹلی یہاں سے جوڑ لیتا ہے اس طرح سے اب اس کا کنکسن مکمل ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو دوستو ہم نے کیا کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پر وائر آؤٹپٹ میں بیٹری سے جوڑ دیا ہے تو دوستو اب یہ کام کر رہا ہے ہنڈر پرشنٹ کر رہا ہے تو اس کو مند کر دیتے ہیں دوبارہ سے اور آپ کو تشکل کے دکھاتے ہیں کس طرح سے کام کر رہا ہے تو دوستو فائنلی ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا اچھے طریقے سے بن چکا ہے تو اب آپ کو تشکل دکھاتا ہوں یہاں پر اس کا سویچ ہے اس طرف سے یہ آن ہوگا اس طرف سے آف ہوگا تو میں اس کو آن کرتا ہوں اسے دیتے ہیں کچھ اچھے طریقے سے کام کرے گا تو اب میں آپ کو کٹ کر دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی اچھے طریقے سے کٹ رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا اچھے طریقے سے یہاں پر یہ تھرماکول کو کٹ کر دیا بہت اچھے طریقے سے کٹ گیا ہے اور اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے یہاں پر تو اس طرح سے آپ لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہو دوستو وہ اسے کافی یادر سکیٹ سوٹ کر رہا ہے ہیٹنگ کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو کتنا دھومانے کا اللہ ہے اس کے اندر سے تو دوستو آپ نے دیکھا اتنا سارا تھرماکول نے کٹنگ کر دیا شریف اسی مچین کے ساتھ سے کافی اچھے طریقے سے کٹنگ کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے ہمارا تھرماکول کٹ رہا ہے تو دوستو ہم نے اس کے ڈیزائن منا دیا ایک کٹنگ کر کے یہاں پر آدھے تو کتنا اچھے ڈیزائن منا دیا میں نے اس کو کٹنگ کر کے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو یہ کوئنسا ڈیزائن ہے تو اب میں اسی کو ویسکلی کٹنگ کروں گا اور آپ لوگ دیکھنا اچھے طریقے سے کٹنگ کرے گا یہ مچین تو میں اس کی ایک کریسی کو دیکھنا لاؤں کتنا صحیح سے کٹ پائے گا ہمارا 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 ہماری 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 تو اس طرح سے دوستہ دیکھیں تو یہاں پر میں نے گھن کا سیو نکال دیا بلکو اچھے طریقے سے جو ہم نے سوچا تھا بلکو اچھے طریقے سے کٹ دیا ہے یہاں یہ کٹنگ ہو گیا لیکن تھوڑا سچ میں مشٹک ہو گیا تھوڑا سا مشٹک ہو گیا کٹنگ کافی اچھے طریقے سے ہوا تھا اس کو ہم اس کے ڈیجائن میں بھی کٹ سکتے ہیں اپنے حساب سے سوٹا بڑا تو اس کے پاور کو میں نے بند کر دیا دوستہ آپ دیکھیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے دوستہ یہ کام کرتا ہمارا جو فارم کٹ رہے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سمپل ہے لیکن دوستہ جب آپ اس کو سرو سرو میں پہلی بار آن کر رہے گا تو اس کے اندر جو وائر سا باری کو آپ پتلا وائر استعمال کر رہے وہ وائر جو ہے وہ جل جائے گا جس کے بعد تھوڑا سا اس کے جو انسولیٹر ہے وہ جلنے کے بعد پلاسٹیک صحیح سے کام کرے گا اس طرح سے تھوڑا سا دھوان کرے گا لیکن گھبرانے والی بات نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو اب دوستو آپ لوگتا ہے یہ کمنٹ کرتے کی یہ ویڈیو آپ کو پیچھا لگا ہم ملتے ہیں اس طرح کی کسی نیویو میں تکلے جائے جائے